نوکری دلانے کے لیے پچاس لاکھ روپے لینے کا ازام فواد چہہدری دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے طبی موینہ کرانے کی ہدایت فواد چہہدری کو پولیس مو پر کپڑا ڈال کر بکتل بند گاڑی میں لے کر آئی ساوک وفاقی وزیر کے خلاف زہیر نامی شہری نے رشوت لینے کا مقدمہ درج کر آیا کانگو وائرس سے پاکستان میں ایک اور مواز کوئیٹا کا ڈاکٹر شکر اللہ انتقال کر گیا مرہوم آئی سیو میں دورانے ڈیوٹی کانگو وائرس کا شکار ہوئے دورانے علاج کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گیا کراچی میں نگلیریا وائرس سے ایک اور شخص کا انتقال وائرس میں مبتلا بفر زون کا رہائشی پین تالیس سال کا شخص دم توڑ گیا روح سال نگلیریا سے ہم بات کی تعداد گیارہ ہو گئی بھارت عالمی قوانین کی بدترین خلاف فرضیوں میں ملوث دہشتگردی کا واویلہ مچانے والا خود دہشتگردی کا گڑھ نکلا ریگولیشنز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر فیٹف کی ریڈار پر آ گیا گریلیس میں جانے کا امکان ٹیرر فنینسنگ کی تحقیقات کے لیے فنینشل ایکشن ٹاسپورس بھارت پہنچ گئی موڈی سرکار کو سڑھے تین سو سوالات کا سامنا ریاستی دہشتگردی کا بھی جواب دینا ہوگا فیٹف کی چالیس فارشات اور شرائط پر مل درامت یقینی بنانا ہوگا اسرائیل کا جنگی پاگلپن آخری حدوں کو چھونے لگا غزہ پر مسلسل دہشتگردی المغازی پناہ گزین کیمپر اندھا دھن بمباری مزید پچاس فلسینی شہید ساٹھ اسرائیلی قیدی مارے گئے القدس اسپطال ایک بار پھر نشانہ چوبیس گھنٹے میں مزید دو سو اکتس فلسینی شہید تعداد ساڑھے نو ہزار ہو گئی تین ہزار نو سو بچے شامل حماس اسرائیلی حملوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار فلسینی سرزمین کا بھر پور دفاع جاری مزید پانچ سہونی فوجی حلاق درجن و زخمی اب تک اسرائیل کے ساٹھ ٹینگ تباہ ارب اور ڈالر کا نقصان جنوبی اسرائیل اور طلبی پر راکٹوں کی بارش لبنان سے حضباللہ نے بھی دشمن پر قہر ڈھا دیا راکٹ حملوں میں کئی چوکیاں ملیمیٹ ترک صدر کا اسرائیل کو بینل اقوامی فوجداری عدالت میں لے جانے کا اعلان اسرائیل سے صفیر واپس بلا لیا بولے غزم کاروائیہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں اسرائیل کو فلسطینیوں کے خون کا حساب دینا ہوگا دہلی میں فضائی آلودگی دھن کے باعث حد نگاہ متاسس سری لنکا اور بنگلہ دیش کا پریکٹس سیشن منسوخ میچ کا انقاط بھی خطرے میں پڑ گیا اور کرکٹ ورلڈ کاب بھارت کی جنوبی افریقہ کے خلاف ٹوس جیت کر بیٹنگ پوائنٹس ٹیبل پر بھارت کا پہلا اور جنوبی افریقہ کا دوسرا نمبر دونوں ٹیمیں پہلے ہی سیمی فانل میں پہنچ چکی ہیں موسیقی